اسلام علیکم میرا نام ریفا تھے میں دورانے پریگنسی مجھے ہائی بلیڈ پر شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے میری کیڈنی فیل ہوئی تھی مجھے لگا کہ زندگی اب ختم ہو گئی ہے ایسا لگتا تھا کہ اب میں مر جاؤں گی اس کے بعد زہر سی بات ہے بچے کو کون پا لے گا ایسے سے خیالات آتے تھے اس کے لیے ڈیالیسیس کی ضرورت پڑی تو مجھے میری امی انڈس ہسپیٹل لائیں یہاں ڈیالیسیس فری ہوتے ہیں اور دوائیاں انجیکشن سب فری ملتا ہے یہاں کیا سٹاف ہمارے ساتھ بہت تعبون کرتا ہے انڈس کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہاں سپائی کا خیال رکھا جاتا ہے انڈس ہسپیٹل کے خاص بات یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر پیشنٹ آتا ہے جب وہ ڈیالیسیس کرواتا ہے تو وہ یہاں سے جب جاتا ہے تو وہ دوسری بیماریاں کو لے کے ساتھ نہیں جاتا دوسری بیماریاں جاتا ہے ہیپیٹیٹس بی ہیپیٹیٹس سی آج تیرہ سال ہوگئے الحمدللہ انڈس ہسپیٹل میں ایک سنگل کیس بھی اثر نہیں ہے جو ہیپیٹیٹس بی کی طرف ٹرانسفر ہو چکا چودہ سال سے میں یہاں ڈیالیسیس کرواتا ہے اور یہاں فریو کاؤسٹ ہوتا ہے ڈیالیسیس اور میں یہاں سے مطمئن ہوں اس کے علاوہ کہیں ڈیالیسیس نہیں کرواتا پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی پیشنٹ جاتے ہیں وہ یہاں کی ڈیالیسیس کو نہیں بھول پاتا یہاں کی ڈیالیسیس میں الحمدللہ اتنے ایک والیٹی ہے کہ ہماری پیشنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ڈیالیسیس انڈس ہسپیٹل کے اندر ہو ہماری ویٹنگ لیسٹ بڑی ہوتی جاری ہے کیونکہ ہمارے پاس مزید مشینیں نہیں ہیں ڈیالیسیس سٹیشن نہیں ہیں ہمیں فون کرتا ہے ہمارے کو کال کرتا ہے آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی سپیز بنی کوئی سپیز بنی اور جب تک ہمارے پر ڈیالیسیس کی کیپیسٹی کام ہے ہم اس کو نہیں بھلا پاتے یہ ہمارے لئے بہت تکلیف دے جو اتیاد دینا چاہتے ہیں وہ انڈس میں زیادہ سے زیادہ دیں یہ صدقہ جھاری ہے اور صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے یہ آپ کا اتیاد اور اللہ سے زیادہ سے زیادہ تجارت کریں جو پہلے ڈانر انڈس کو اتیاد دیتے رہے ہیں وہ ان سے گزارشی کے اور زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ انڈس میں پیشنٹ کا اس سے زیادہ اچھا علاج ہو سکے